نمازِ جمعہ ہیں نمازِ جمعہ کیا ہے؟ ایک مسجد میں اگر نمازِ جمعہ ہو رہی ہو تو اس کے آس پاس پانچ کلومیٹر تک دوسری مسجد میں نمازِ جمعہ قائم نہیں ہو سکتی یہ شیعہ علماء کا فتوہ ہے گرچہ اہلِ سنت بلکل بازو بازو بھی اگر مسجد ہے تو وہ لوگ جمعہ قائم کر لیتے ہیں لیکن شیعوں میں یہ آج تک باقی ہے کہ ایک مسجد میں اگر نمازِ جمعہ برپا ہو رہی ہو قائم ہو رہی ہو تو دوسری مسجد میں جب تک کہ وہ پانچ کلومیٹر کے فاصلے پر نہ ہو ایک فرسخ کا فاصلہ نہ ہو دوسری نمازِ جمعہ قائم نہیں ہو سکتی اس کا فلسفہ یہ ہے کہ پانچ کلومیٹر کے ریڈیس میں جتنے مومنین رہتے ہیں وہ ایک مسجد میں جمع ہو اور ایک امام کی اختیدہ کریں اور وہ امام کا کام یہ ہے کہ ان پانچ کلومیٹر کے ریڈیس میں رہنے والے مومنین اور مومنات کے مسائل سے واقف ہو اور ان مسائل کا تذکرہ کرے اور ان کا حل پیش کرے یہ جماعت سے بلند اجتماع ہے جمعہ کا اجتماع جماعت میں امام جماعت کا کام ہے کہ وہ محلے کی سطح پر موجود مشکلات کو دور کرنے کی کوشش کریں جو بھی مالی مشکلات ہے اقتصادی مشکلات ہے عقیدتی علمی اخلاقی جو بھی مشکلات ہے ان کو حل کرنے کی ذمہ داری مقامی امام جماعت کی ہے اور یہ امام جماعت ہم اس کو نہیں کہہ رہے ہیں روایتوں میں اس کو امام کہا گیا ہے نماز پڑھانے والے کو امام ہم نہیں کہہ رہے ہیں روایتوں میں اس کا نام ہی امام رکھا گیا اس عہدے کا نام ہی امام ہے البتہ اس کو امام جماعت کہتے ہیں امام جماع کہتے ہیں امام جماع کا کام کیا ہے پانچ کلومیٹر کے ریڈیس میں جو مومینین رہ رہے ہیں ان کے مسائل سے واقف ہو اور ان کے مسائل کا حل بھی جانتا ہو اور مومینین کا اجتماع اس لیے ہے کہ یہ مومینین جماع ہو کر اپنے مسائل کو حل کریں ان کے جو بھی مسائل ہے عرض کیا اقتصادی مسائل سماجی سیاسی جو بھی ان کے مسائل ہے وہ نماز جمعہ میں اس کا حل پیش ہو مسلمانوں کے مسائل فقط اقتصادی نہیں ہے مسلمانوں کے فقائد مسائل فقط اخلاقی نہیں ہے کیونکہ ہم کسی نہ کسی ملک کی تابعیت میں رہ رہے ہیں میں ایک ملک کا تابع ہوں آپ ایک ملک کے تابع ہیں آپ ایک سٹیزن ہے تو لا محالہ ہم کسی ملک کی سیاست کے تحت زندگی گزار رہے ہیں تو ہمارے سیاسی مسائل بھی ہے ان تمام مسائل کا تذکرہ جمعے کے پلیٹ فارم سے ہونا ہے ہم یہ کہتے ہیں جمعے سے یہ چیز بیان نہیں ہونی چاہیے یا یہ چیز بیان نہیں ہونی چاہیے اگر دین کا اس سے تعلق ہے تو وہ چیز بیان ہونا ہے جمعے سے دین سے مربوط ہر چیز اور دین سے مربوط کیا نہیں ہے بتائیے مجھے انسان کی دین سے مربوط اس کا اختصاد بھی اس کے دین سے مربوط ہے اس کے اخلاق بھی اس کے دین سے مربوط ہے اور اس معاشرے کی سیاست بھی دین سے مربوط ہے یہ سب چیزیں مربوط ہیں اور یہ سب چیزیں بیان کرنا امام جمعہ کا فریضہ ہے اور اگر یہ چیزیں نہیں ہوتی تو پھر ہم زہر کی نماز پڑھ لیتے اپنے اپنے محلوں میں زہر اثر کی نماز پڑھ لیتے معاملہ ختم ہو جاتا ہے جمعے کی نماز رکھی اس لئے گئی ہے کہ ہمارے پورے مسائل حل ہوں جو بھی ہمارے مسائل ہے دین سے مربوط جو بھی ہمارے مسائل ہے اور دین انسان کی انفرادی زندگی کا نام نہیں ہے بلکہ اجتماعی زندگی کا نام دین ہے پورے اجتماع میں رہ کر دین پہ عمل کرنا ہے آپ کو ہم کسی جنگل میں زندگی نہیں گزار رہے ہیں کہ ہم اکیلے ہیں اور ہم فقط دین پہ عمل کر رہے ہیں نہیں ہم اجتماع میں رہتے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے مذہب کے لوگ غیر مذہب کے لوگ اور غیر مسلم افراد بھی زندگی بسر کرتے ہیں تو لا محالہ جمعے میں یہ تمام باتیں ان کا احاطہ ہونا ضروری ہے